وسیم صاحب آپ کے اپنی غزل کے حوالے سے آپ کی دنیا اور آقبت دونوں بگاڑ رہے تھے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ شاعری آج کی ضرورت ہے وسیم نے کچھ شعر بہت اچھے سنائے جو ان کے شاندار مستقبل کی غمازی کرتے ہیں ساتھیو میں عموماً اپنے ایک خاص نظریے کے تحت نظامت کے دوران اس بات کا خیال لگتا ہوں اور خاص طور سے جب شاعرات میرے سامنے ہوتی ہیں تو میں یہ مانکے چلتا ہوں کہ عورت صرف تماشا نہیں بلکہ جب بازار زندگی میں دو اصلاف سامنے کھڑی ہوں تو پھر کسی کو حق میں ہی سمجھتا پہنچتا کہ وہ دوسرے کو تماشا سمجھیں اگر مرد تماشائی ہے تو عورت بھی تماشائی ہو سکتی مشاعرے کی ضرورت کل تک مردوں کو بڑا ناز تھا کہ وہ اپنی بات خود کہہ سکتے ہیں اور نہ صرف اپنی بات کہہ سکتے ہیں بلکہ ان کا محبوب جو سوچتا ہے وہ بھی وہ خود بیان کر سکتے ہیں عورت نے بزشتہ پچاس برس کے دوران مردوں کو للکار کے کہا نہیں ہمارے موں میں بھی زبان تھے ہم اپنے احساسات اور تاثرات بیان کرنے کے لیے اپنا لہجہ خود اجاز کریں گے اور انہوں نے بتایا کہ لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں اور شک اس سے عجیب لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں اور شک اس سے عجیب ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ دھنک دھنک میرے پوروں کے خواب کر دے گا دھنک دھنک میرے پوروں کے خواب کر دے گا وہ لمس میرے بدن کو شراب کر دے گا میں سچ کہوں گی مگر اس سے ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا عورت اپنے حساسات کے قافلے کے ساتھ آگے بڑھی میرے اسٹیج پر ہندوستان کی ایک بہت باوقار شائرہ موجود ہے جس کو آواز دینے کے لیے میں بہت سے اشار پرسکتا ہوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوا کے مست جھوکے جو چمن سے آ رہے ہیں تیری ذر چھوکے آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہ فسانہِ محبت بزبانِ دیگران کیا اسے تم اگر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی لیکن میں پورے عزت و احترام کے ساتھ یہ کہہ کے بلا رہا ہوں کہ ظلف گھٹا بن کر لہرائے آنکھ کمل ہو جائے ظلف گھٹا بن کر لہرائے آنکھ کمل ہو جائے شائر تم کو پل بھر سوچے اور غزل ہو جائے شائر تم کو پل بھر سوچے اور غزل ہو جائے جس دیپک کو ہاتھ لگا دو جلے ہزاروں سال جس دیپک کو ہاتھ لگا دو جلے ہزاروں سال اور جس کٹیاں میں رات بتا دو تاج محل ہو جائے محترمہ شائستہ سنا صاحبہ آج کل کانبور میں مقیم بہیڑی سے تعلق بہت خوبصورت لبو لہجے کی شائرہ استقبال کریں اور دل بھر کے شیر سنیں اور شیروں کی پیزیرائی کریں شائستہ سنا آپ سے بخاطر ہونے موسیقی 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 موزید سامائی صدر مطرم السلام علیکم موزید سامائی صدر مطرم پہلی بار حاضر ہوئی ہو اور وسیم صاحب نے آپ کو اتنا سنا دیا ہے کہ آپ بڑے خطرناک لگ رہی ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کو کیا سنا ہوں آپ کیا سنا چاہتے ہیں لیکن ایک مطلع ایک شعر میں پیش کرتی ہوں اس کے بعد غزل سناوں گے اور گیت بھی سناوں گے آپ کا حکم ہوگا اگر آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا تو بہت سنانے کی کوشش کروں گی میں دیکھیں ایک مطلع ایک شعر میں سناتی ہوں دیکھیں ہمیں دیکھنا رحمت کا سایہ کون رکھتا ہے ہمیں دیکھنا رحمت کا سایہ کون رکھتا ہے ہمارے دور میں سر پر دپٹا کون رکھتا ہے ہمیں دیکھنا رحمت کا سایہ کون رکھتا ہے ہمارے دور میں سر پر دپٹا کون رکھتا ہے اور سبھی کو ہے یقین ماں کی دعا انمول ہوتی ہے سبھی کو ہے یقینی ماں کی دعا انمول ہوتی ہے مگر ماں کی دعاوں پر بھروسہ کون رکھتا ہے مگر ماں کی دعاوں پر بھروسہ کون رکھتا ہے بہت بہت شکریہ اگر اسی طرح سنیں گے تو میں اس طرح سنا نہیں پاؤں گی دیکھیں پھر بھی میں قطع پیش کرتی ہوں دیکھے گا انشاءاللہ جہرے پہ اپنے رنگیں نالے کے آئی ہوں چہرے پہ اپنی رنگیں نالے کے آئی ہوں اس دور میں بھی شرم و حیالے کے آئی ہوں اس دور میں بھی شرم و حیالے کے آئی ہوں ڈرتی نہیں ہوں اب میں زمانے سے ایسا نہ میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آئی ہوں کیا بات ہے بھائی 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 شہستہ حیالے کے آئی ہوں بہت اچھا ہے بھائی میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آئی ہوں بہت اندار ہے بہت بہت شکریہ بھرپور محبتوں کا آپ نے مجھے بہت محبتوں سے نوازا غزل کا مطلع پیش کرتی ہوں دیکھیں تیری نظروں سے جسے دم اتر جاؤں میں تیری نظروں سے جسے دم اتر جاؤں میں تیری نظروں سے جسے دم اتر جاؤں میں یہ دعا ہے اسی وقت مر جاؤں میں یہ دعا ہے اسی وقت مر جاؤں میں تیری نظروں سے جسے دم اتر جاؤں میں بہت بہت شکریہ شیر پیش کرتی ہوں دیکھیں سادگی کے لیے جی رہی ہوں مگر اگر آپ پھل اگر شیر ہیں تو آپ اپنی دعاوں سے نوازیے سادگی کے لیے جی رہی ہوں مگر آئی نہ تو بنے آئی نہ تو بنے تو سمر جاؤں میں تیری نظروں سے جسے دم اتر جاؤں میں یہ دعا ہے اسی وقت مر جاؤں میں تیری نظروں سے جسے دم اتر جاؤں میں اچھا ہے بھائی شایستہ اوغزل کا یہ شیر میں پیش کرتی ہوں جو مجھے بہت عزیز ہے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی پسند آئے گا میں پیش کرتی ہوں دیکھئیں گھر سے نکلی ہوں آنچل کا پرچم لیے گھر سے نکلی ہوں آنچل کا پرچم لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ در جاؤں میں بہت دوشیہ میں پیش کرتی ہوں گھر سے نکلی ہوں آنچل کا پرچم لیے گھر سے نکلی ہوں آنچل کا پرچم لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ در جاؤں میں کیا اچھا ہے بھائی بھائی اور یہ شیر بھی میں پیش کرتی ہوں شرم کی میرے پیروں میں زنجیر ہے شرم کی میرے پیروں میں زنجیر ہے شرم کی میرے پیروں میں زنجیر ہے پھر بھلا کیسے حد سے گزر جاؤں میں پھر بھلا کیسے حد سے گزر جاؤں میں تیری نظروں سے جسے دم اتر جاؤں میں میرا قاتل پکارے اگر پیار سے اچھا لگے تو اپنی محبتوں سے نوازیے گا دیکھیں میرا قاتل پکارے اگر پیار سے میرا قاتل پکارے اگر پیارے سے خود لیے ہاتھ میں اپنا سر جاؤں میں آپ جس قدر سننے کے شایستہ سنائیں گے میں یہ دیکھ رہی تھی لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی آپ کتنا سننا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ندیم بھائی سے پوچھنے گئی تھی کیا پڑھنا آئے گیت بھی پیش کروں گی میں اور مجھے ایک میرا قطع ہے تاریخ قطع اس کے لئے حکم آئے میں پیش کرتی ہوں اس کے بعد میں گیت بھی سناؤں گی دیکھیں چہرے پہ اپنی رنگ میں پیش کرتی ہوں دیکھیں میں بھول لیتی میں پیش کرتی ہوں دیکھیں حکم آئے مجھے اس کے لئے لفظوں سے اپنے رنگ بکھیروں گی ہر طرف لفظوں سے اپنے رنگ بکھیروں گی ہر طرف دل پل میں آنچلوں کی دھنک چھوڑ جاؤں گی دل پل میں آنچلوں کی دھنک چھوڑ جاؤں گی شایستا میرا نام ہے میں ہوں غزل کا پور شایستا میرا نام ہے میں ہوں غزل کا پور بہت اچھا ہے بھائی بابا بہت بہت شکریہ میں گی سے پہلے ایک غزل کے کشیر آپ کے خدمت میں حاضر کرنا چاہتی ہوں دیکھیں اجازت ہے ارشاد میں بھائی ب کہتے ہوں پردے سے کبھی تم کو بسانے نہیں دوں گی پردے سے کبھی تم کو بسانے نہیں دوں گی پردے سے کبھی تم کو بسانے نہیں دوں گی دامن سے لپٹ جاؤں گی جانے نہیں دوں گی بہت اچھا ہے بیو بہت شکریہ اور یہ شیر بھی میں پیش کرتی ہوں دیکھیں ہر غم کو میں سینے میں حفاظت سے رکھوں گی یہ بوجھ تیرے دل کو اٹھانے نہیں دوں گی بہت اچھا ہے یہ بوجھ تیرے دل کو اٹھانے نہیں دوں گی دامن سے لپٹ جاؤں گی جانے نہیں دوں گی اور میں یہ ایک شیر میں پیش کرتی ہوں لکھنوں کی اپنی ایک تہذیب ہے یہ شیر میں پیش کرتی ہوں مجھے یقین ہے کہ مجھے میرے شیر کی قیمت ملنی چاہیے میں پیش کرتی ہوں دیکھیں ہے تیزے ہواے نئی تہذیب کی لیکن ہے تیزے ہواے نئی تہذیب کی لیکن ہے تیزے ہواے نئی تہذیب کی لیکن ماتھے سے دو پٹے کو اڑانے نہیں دوں گی ماتھے سے دو پٹے کو اڑانے نہیں دوں گی دامن سے لپٹ جاؤں گی جانے نہیں دوں گی بہت بہت شکریہ گیت کے لیے حکم آئے آپ کا حکم سرانکھوں پر آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں گیت کا مخراہ پیش کرتی ہوں دیکھیں میرا ایک گیت ہے گاؤں کی ایک ایسی لڑکی کا گیت ہے جس کا پریمی پردیس گیا ہے وہ کیا محسوس کرتی ہے دیکھیں دل دستا ہے نہ تو پیار دستا ہے دل دستا ہے نہ تو پیار دستا ہے اکھیوں کو تیرا انتظار دستا ہے اچھا نہیں لگتا ہے دنی یہ سہانا بنتی کروں تو سے میری بات نہ بھولانا بنتی کروں تو سے میری بات نہ بھولانا جا کے بیاریاں سا جن سے بتانا سنے سنے گھر میں سنگار دستا ہے دل دستا ہے نہ تو پیار دستا ہے آنکھیوں کو تیرا انتظار دستا ہے دل دستا ہے نہ تو پیار دستا ہے پیچھے کی جو مولک لوگ ہیں بہت شریف ہیں ماشاءاللہ ان کو کوئی مطلب نہیں مشاعرے سے وہ صرف دیکھنے کے لیے آیا ہے مشاعرہ سنے کے لیے نہیں آیا ہے میں پیش کرتی ہوں مکڑا بند پیش کرتی ہوں دیکھئے تیرے لیے ادھر ادھر آنکھ میری بھٹے کے رہ جائے دل میرا سینے میں سی سکے کے تم نہیں آتے تو دوار دستا ہے دل دستا ہے نہ تو پیار دستا ہے اکھیوں کو تیرا انتظار دستا ہے دل دستا ہے نہ تو پیار دستا ہے اگر سیبن آپ حضرات کی دعا دیکھیں روٹ گئی نندیا تو رات بھر جاگے دھول اڑی برہا کی اکھیوں کے آگے تم ہو پارے دیس میں تو دل کسی لاغے ایسے میں تو پھولوں کا ہار دستا ہے دل دستا ہے نہ تو پیار دستا ہے اکھیوں کو تیرا انتظار دستا ہے دل دستا ہے نہ تو پیار دستا ہے گیت کا آخری بند پیش کرتی ہوں گاؤں کی لڑکی کی کیا احساس ہاتھ ہوتے ہیں دیکھے گا میں پیش کرتی ہوں گجرہ سا جاؤں نہ میں بندیا لگاؤں ندیہ کی طرح دونوں آکھیاں بہاؤں ندیہ کی طرح دونوں آکھیاں پہاؤں بینہ سجنہ کسا سرال کیسے جاؤں بینہ سجنہ کسا سرال کیسے جاؤںں ڈولی ڈسٹی ہے کہار ڈسٹا ہے ڈولی ڈسٹا ہے نہ تو پیار ڈسٹا ہے اکھیوں کو تیرا انتظار ڈسٹا ہے گیت کے لئے حکم آئے گیت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئی بیس تاریت سے مسلسل سفر میں ہوں مصرات کل ہی باپس میں آئی تھی صبح لیکن مسٹر بھائی کا حکم نہیں کال سکی مسٹر بھائی کا حکم تاہی اس لئے میں حاضر ہوئی آپ کی محبتیں مجھے گھیج کر لے آئیں گیت کا حکم آئے گیت سے پہلے ایک مطلع ایک شیر میں پیش کرتی ہوں مطلع میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں ان کی نرس کرتی ہوں کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہیں دیکھئے آپ کی آدھ کا جو سہارا نہ ہو آپ کی آدھ کا جو سہارا نہ ہو آپ کی آدھ کا جو سہارا نہ ہو مسٹر بھائی آپ کی آدھ کا جو سہارا نہ ہو میرا تو ایک پل میرا تو ایک پل بھی گزارا نہ ہو میرا تو ایک پل بھی گزارا نہ ہو آپ کی آدھ کا جو سہارا نہ ہو اور شیر میں پیش کرتی ہوں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے نام بہت ذہین ہے ماشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے وہیں جو فنا کر رہا ہے جہاں میں چاہتا ہے خدا چاہتا ہے خدا بھی ہمارا نہ ہو چاہتا ہے خدا بھی ہمارا نہ ہو جو آپ کی آدھ کا جو سہارا نہ ہو گیت پیش کرتی ہوں آپ کا حکم ہے اس لیے میں پیش کرتی ہوں لیکن دیکھیں میں پیش کرتی ہوں تم پانی ہو میں ہوں کمل مر جاؤں میں تم جو بنا دو قبر پہ میری تاج محل تم ہو حوار میں ہوں چل تم پانی ہو میں ہوں کمل مر جاؤں میں تم جو بنا دو قبر پہ میری تاج محل تم ہو حوار میں ہوں چل زلفوں کی پروائی ہوں خوابوں کی انگنائی ہوں دلکن کی شہنائی ہوں دل کا سندھ سالائی ہوں دل کا سندھ سالائی ہوں تازہ تازہ او بری ہوں میں امد میری ہے ابھی کو پل تم ہو حوار میں آن چل تم پانی ہو میں ہوں کمل مر جاؤں میں تم جو بنا دو قبر پہ میری تاج محل تم ہو حوار میں آن چل داد وہ اتنی دے چکے ہیں کہ آپ کیا مجھے داد دیں گے وہ میں پھر بند پیش کرتی ہوں دیکھیں پھولو جیسی باس ہوں میں فنکاروں کی پیاس ہوں میں غالب کا احساس ہوں میں دل والوں کی آس ہوں میں تازہ تازہ او بری ہوں تازہ تازہ او بری ہوں پھولو جیسی باس ہوں میں فنکاروں کی پیاس ہوں میں غالب کا احساس ہوں میں دل والوں کی آس ہوں میں تم جو سنو میں فلمیں مجھ کو بن جاؤں میں ایک غزل تم ہو حوار میں آن چل تم پانی ہو میں ہوں کمل مر جاؤں میں تم جو بنا دو قبر پہ میری تاج محل تم ہو حوار میں آن چل اگیر کا یہ بند آپ حضرت کی دعا دیکھیں گونگٹ میری ڈولی ہے میری سکی رنگولی ہے گونگٹ میری ڈولی ہے میری سکی رنگولی ہے کوئل میری بولی ہے اور خشبو ہم جولی ہے دھرتی دھرتی بہتی ہوں لیکن پاک ہو جیسے گنگا جلل تم ہو حوار میں آن چل تم پانی ہو میں ہوں کمل مر جاؤں میں تم جو بنا دو قبر پہ میری تاج محل موسیقا موسیقی موسیقی